نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ایوی نیوز ایوی نیوز میں آپ کا سراغت ہے کہ جو پچھلے تین دن سے بحار میں کہرام مچا ہوا ہے اپرا سیوان گوپالگنج میں جس طرح سے موت ہوئی ہے جہری سراب کو لکھر کے اس طرح سے سرکار سطرفہ گھرتی ہونے آ رہی ہے اور ہم آپ سے بات کریں گے جو کیا نتیز کمار پھر اپنے ارادے یا کہیں جو نردنے سے پلٹنے والے ہیں آپ لوگ سوچ رہا ہوں گے یہ کن چیزوں کو لکھر کے لب یہ لوگ جب بھی نتیز کمار کی پلٹنے کی بات آتی تو تو لگتا ہے جو پھر وہ کہیں سمکرن ستہ کا سمکرن تو نہیں بدلنے والے ہیں ابھی بی جی پی کے ساتھ ہے تو کہیں آج ایڈی کے ساتھ تو نہیں جانے والے ہیں اور آج ایڈی کے ساتھ رہتے ہیں تو بی جی پی کے ساتھ تو کہیں جانے والے ہیں جی نہیں بلکل آپ مطلب جو آپ جو سوچ رہے ہیں ویسی بات نہیں ہے ہمیں نتیز کمار جس طرح سے ابھی بیک فٹ پہ آگئے ہیں بپکش تو بپکش ستہ پکش کے لوگ یا ان کے ساتھی ہی اب سرابندی کو لے کر کے سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ سرابندی پوری طرح سے جلدواری میں لیا گیا نردنے تھا اس پر ہومبرک نہیں کیا گیا تھا اس کو لے کر کے سمیچھا ہونی چاہیے اس طرح کی بات اب نتیس کمار کے سہیوگی یا ان کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی اب کرنا سرو کرنی ہیں بپکش تو کری رہا بپکش تو سوال اٹھانا ہے اس کا لاجمی ہے کیونکہ سرابندی پوری طرح پہلے دن سے ہی وہ موت نہیں یہ ہتیا ہتیا کر کے کہہ رہے ہیں وہ پہلے دنوں نے کہا جو یہ موت نہیں یہ ہتیا ہے آج انہوں نے ایک بہت ہی انٹریسٹنگ تصویر کے ساتھ ٹویٹ کیا ہے ہم آپ درستک آپ کو بھی دکھائیں گے وہ ٹویٹ جو سرابندی کیا ٹویٹ کیا ہے سرابندی ٹویٹ کیا ہے ایک فوٹو کیونکہ سی ایم آج دکھ لیا تھے ملٹی لیول پارکنگ کے انسپیکشن کے لیے پٹنا نگر نگم بنا رہا ہے اور اس کی تصویر بھی بائدل ہوئی تصویر بھی جاری کی گئی ہے سی ایم کے بیاروں سب کے دوارہ اور اس میں ایک تصویر کو انہوں نے تیسوی آدم نے چھنا اور وہ تصویر انہوں نے کی جو دیکھئے جہلی سراب سے سو لوگوں کی موت کے ہونے کے بعد ہی پٹنا کے بیچوں بیچ تھاہا کے لگا کر ہستے مخ منتری اور ان کے کیابنٹ کے منتری اور ساتھ میں اور بھی کئی لائنیں ہیں اور اس لائن کے ساتھ وہ تصویر بھی ٹویٹ کیا گیا ہے اب سمجھ سکتے ہیں جو تیسوی آدم کہاں تک جا کر کے اس چیز کو اٹھا رہے ہیں اور یہ کہا رہے ہیں ان کا یہ کہنے کا مقصد ہے جو سرکار سیریس نہیں ہے ان تدھا کی گھٹناوں کو لے کر کے اگر سیریس رہتی تو بیچ سرک پر بیچ چوراہے پر مخ منتری ادھکاریوں کے ساتھ اور کیابنٹ کے منتریوں کے ساتھ ہنستے ہوئے تصویر وائرل نہیں کرتے اور انہوں نے لکھا ہے جو اتنی بیری گھٹنا کے باپ جو سی ایم کا انا میڈیا سے سنباد انا جنتا سے سنباد انا پیلتوں سے سنباد ہوا ہے اس طرح کا آروپ تیسوی آدم نے لگایا ہے یہ نہیں نہیں پھر پپوی آدم نے بھی دو دن پہلے ہی اس بات کو نے کر کے کہا تھا جو یہ سرکار کا فیلیور ہے اور پپوی آدم نے بھی ٹویٹ کیا پپوی آدم نے بھی ٹویٹ کیا ہے پپوی آدم نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ یہ سراب بندی نہیں یہ فانس بندی ہے اور ویسی اس چیتی میں اس طرح کی اگر سراب بندی میں ستہ دھاری مافیا جو جو اندسو دیوج کیا ہے ویسے لوگوں کو پکڑ کے چندھت کر کے فانس ہی جانی چاہیے اس طرح کی مانگ پپوی آدم پپوی آدم آج سائد چھپڑا سیوان گپالگانی کی یاترہ پہ بھی ہیں ان پیرت پریوار سے بھی ملیں گے جہاں پہ اس طرح کی گھٹنا گھٹی ہے جہاں پہ کہیں جو ایک طرح سے ہر گھر سے چھے گاؤں ایسے ہیں چھے سے سات گاؤں جو پورا پروہاویت ہوا ہے چھپڑا سیوان گپالگانی کا جو پورڈر علاقہ ہے یہ مطلب اسٹارٹ ہوا سیوان سے سیوان سے پہلے چھپڑا آیا اور اس کے بعد گپالگانی کی ہو گئے سبھی کے اپنے اپنے آکڑے ہیں سرکار نے کل رات ایک گیارہ بجے آکڑے جاری کیے تھے سنتیس اٹھائیس سیوان میں سات چھپڑا میں اور دو گپالگانی میں سوشل میڈیا آکڑے جاری کر رہا ہے سنتاون سے ساتھ جو لوکل نیوز پیپر ہے کسی نے ایک کیابن کسی نے پچاس کسی نے سنتاون دیا تویسوی آدم آکڑا جاری کر رہے ہیں سو سے ادھک تو اب کس کا آکڑا صحیح ہے کیونکہ اس میں سرکار نے سنسو دھن کر کے یہ کیا تھا جو اگر جہلی سراب سے موت ہوتی ہے تو ان پر جنہوں کو معاویہ بھی دیا جائے گا اتنا ہی نہیں میں نے پر پورا سو کی بات کر رہی کانگریس نبی کل ایک پرس کانشنس کر کے ساتھ سردکسیہ ٹیم کا گھٹھن کیا تھا ادھر کے ایک بیدھائک ہیں انہی کے نترت میں وہ ٹیم جائے گی چھپڑا سیوان گپالگنج میں ان پریواروں سے ملے گی اور ان کا وہ پتہ لگائے گی جو آخر یہ جہلی سراب آئی کہاں سے کس نے لایا کس طرح سے پروسہ گیا کیا اس میں انفولمنٹ تھا پرساسن کا تھانہ ہستر کا چوکدار ہستر کا دروگہ ہستر کا کس طرح سے انفولمنٹ رہتا ہے اس کی جانچ کونس کی ساتھ سدسیہ ٹیم کرے گی اب اتنا ہوادہ پولیس تنٹر اگر جانچ نہیں کر پائے گا اور یہ ساتھ لوگوں کے جا کے جانچ کر لیتے ہیں تو یہ واجب سی بات ہے ان ساتھ لوگوں کو بھی بیہار پولیس میں کہیں جگہ دی جائے اگر وہ تفتیس کر لیتے ہیں تو سب سے انٹریسٹنگ ہے ایک اپندر کسوہا کا ٹویٹ وہ بھی ہم درستک آپ کو دکھائیں گے اپندر کسوہا نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا ہے جو اس طرح جو یہ سراب جو لوگ جب تک جاگلوک نہیں ہوں گے تب تک لوگ گال کال کے گال میں لوگ سماتے چلے جائیں گے بستیاں وزرتی جائیں گی گھروں کی چراغ برستے رہیں گے سرابندی وردان کی جگہ اب ساتھ نہ بند کر رہ جائے اب اپندر کسوہا نیتریس کمار کے پرانے میتر ہیں سمتہ پارٹی کے سمیت سے ان کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ابھی آج کل وہ اپنے پارٹی بنا لیے ہیں راز سبھا بھی بھیجے گئے ہیں اور اپندر کسوہا کی باتوں کو لوگ گم بھیڑتا سلیتے ہیں اور اپندر کسوہا نے جب یہ کہا کہا ہے جو جاگروپتہ بہت جوری ہے اور یہ جاگروپتہ کے بعد ہی سرابندی ہونی چاہیے تھی اس کو لے کر کے اپندر کسوہا بھی کہیں تو کہیں ایک طرح سے سرکار پہ ہونے نیسانہ سادھا ہے اور کہا ہے جو ہروراہٹ میں لیا گیا یا نرنے تھا اور اس نرنے سے سرکار کو سمجھنا چاہیے اور ابھی بھی وہ سمیں نہیں بیتا ہے جو سرکار کہیں جو ایک پھر سے سوچے اور پوری تیاری کے ساتھ سرابندی کرے اور سرابندی میں ویسے لوگوں کا بہتسکار ہونا چاہیے جو اس طرح کے سراب کو لے کر کے اس کو اس کا لوگوں میں بانچتے ہیں بیچتے ہیں سیون کرواتے ہیں ویسے لوگوں کا سماجی بہتسکار کی بات انہوں نے کہی بات یہیں خط نہیں ہوتی ہے بات اب بی جے پی کے سانسد ہیں منوستیواری منوستیواری سانسد بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں بھوزبوری ایکٹر بھی ہیں ان کی ایک اپنی الگ چھبی بھی ہے وہ آج پٹنا آتے ہیں ائرپورٹ پہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کچھ کہا آئیے پہلے وہ آپ پر سنواتے ہیں جی میں ابھی چڑھ رہا تھا فلائٹ میں دلی سے تو یہ سماجی دیکھا یہ بہت چنتہ کی بات ہے اور ابھی ہم میٹنگ میں ابھی ہم لوگ سرکار کے لوگوں کو بتائیں گے میرا ماننا ہے کہ یہ سمجھ آ گیا ہے جب ہمیں اس کی سمکشہ کرنی چاہیے کہ اس کے ریجنز کیا ہیں اگر کوئی نئے اشٹیپ اٹھانے ہو تو سرکار کو اٹھانا چاہیے تو آپ نے سنا جو منوستیواری کہہ رہے ہیں جو اس کی سمکشہ کی جورت ہے اب بی جے پی کے سانسد اور بولے ہیں جو میں یہاں کے لوگوں سے بات کروں گا اپنے لوگوں سے بات کروں گا اور ستہ میں بیٹھے ہوئے جو سرس لوگ ہیں ان سے بھی بات کروں گا جو آخر اس کی سمکشہ کی جورت کیوں آن پڑی اور منوستیواری کو کیوں لگ رہا ہے جو سرابندی کی بیہار میں سمکشہ کی جورت ہے اور سمکشہ کے بعد اگر ایسا اگر کچھ باتیں اگر چھن کے آتی ہے تو ہو سکتا ہے نتیز کمار کل کے ڈیٹ میں اپنے فیصلے پر پونر بیچار کریں اور یونکہ جس طرح کا تنتر لگا ہوا ہے ان کی جس طرح سے برنامی سرکار کی ہو رہی سرکار کی پولیسیہ تنتر پول کھول رہی ہے ایک مطلب کہیں جو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جو سارے آٹھ لاکھ جو کہیں ایک طرح سے ایک کل میں نے کہا تھا لبک سارے آٹھ لاکھ ایف آئی آل ہوا ہے لبک سارے آٹھ سال میں اور لبک تیرہ لاکھ لوگ گرفتار کیا جا چکے ہیں مطلب پر گھنٹے اٹھارہ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور اتنی گرفتاری جب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پولیس تنتر لگتا ہے پولیس تنتر گرفتار کرنے سے لے کر کے کوٹ پہنچانے اور کوٹ سے لے کر کے جیل پہنچانے تک میں سارا پرکریہ میں پولیس کا انفولمنٹ ہے تو اور اس کے بعد جو جب ہوتی ہے گاریاں اس کی نیلام کرنے کی پرکریہ بھی ہوتی ہے وہ کہیں جو لبک تین سو ستائیس کرو روپے کی گاریاں نیلام ہوئی ہے سوالاک بہان ابھی تک جب کی جا چکے ہیں تو ویسے استطیق میں پولیس کا ایک بہت بڑا تنتر یا پولیس کیا کہہ کہہ لیجئے پرساسن کا ایک بہت بڑا تنتر لگا ہوا اب دیکھئے چھپڑا سیوان گپال گنج میں جس طرح کی گھٹنا گھٹی نتیس کمار مخمتری نے کل بیٹھک کی بیٹھک کے بعد انہوں نے ایڈی جی پروہیزن بیہار کے ڈی جی پی اتباد مند اسیر بیہار کے سچیب ڈی آئی جی چھپڑا اور تمام جلے کے ایس پی کو انہوں نے نردیسیت کیا یا کہہ چتایا ہرکایا جو سب کہہ لیجئے اور اس کے باب جود بھی اگر اس طرح کی گھٹنا بھوست میں اگر ہوتی ہے تو یہ کہیں نے کہیں پولیسیہ تنتر کا فیلیور ہے یا کہیں جو جس طرح سے پولیسیہ تنتر کا فیلیور تو کہنا ایک واجب سی بات ہوگی یہ تیاری نہیں تھی کیونکہ بیہار ایک ایسا اسٹیٹ ہے جس کے کئی سارے گیٹھ ہیں نیپال ایک گیٹھ ہے یو پی کا کئی گپال گنج کے مادہم سے یو پی سے لوگ آتے ہیں بکسر کے راستے آتے ہیں جھارکھنڈ سے کڑرما ہوتے ہوئے آتے ہیں گیا ہوتے ہوئے آتے ہیں نوادہ ہوتے ہوئے آتے ہیں کئی سارے گیٹھ ہیں جہاں پہ جس کے بارڈنگ علاقے ہیں بنگال کا بھی علاقہ ہے پولیہ جو پولیہ سے ہوتے ہوئے آتا ہے تو بیہار کے سبھی چاروں طرف کے اسٹیٹ میں جہاں پہ سراب بندی نہیں ہے وہاں سے سراب جب لے کے لوگ آ جاتے ہیں اب چنڈی گٹھ کا کہیں بھی نہیں ہے پنجاب کا کہیں بھی گیٹ نہیں ہے بورڈر نہیں ہے لیکن جہاں تر بیہار میں برامت ہوا ہے پنجاب اور چنڈی گٹھ کا سراب تو ایسی اسٹیٹی میں جس طرح سے جتنے چیک پوائنٹس ہیں جتنے پوائنٹس ہیں یہ ایک طرح سے کہیں جو یہ چیزوں کو پہلے سے گمہرتا پروبک بیٹھک کر کے یا اس پر ہومبر کر کے اگر سرکار اس چیزوں کو لاغو کر دی تو ہو سکتا ہے سرکار کو گھڑتی یا ابھی تک کہیں جو لاغو تین سو لوگ سے ادھیک جہلی سراب پینے سے مارے یا چکے ہیں یا مرے ہیں تو ویسی اسٹیٹی میں سرکار کو سوچنے کی بات ہوگی اب سرکار پر دواب ہے بپخش کا دواب تو ہے ہی ستہ پخش کا اور ان کے اپنے سہیوگیوں کا بھی دواب ہے جو سرکار اس پر پنر بچار کرے جتن را ماجی کا بھی دواب ہے آر جیٹی کا بھی دواب ہے کانگریز کا بھی دواب ہے جیٹیو کا بھی دواب جیٹیو کا چھوڑ کے باقی لفق سبھی کا کیونکہ جب تک بی جے پی بپخش میں تھی تو حلہ کرتے تھی آج ستہ پخش میں ہے تو یہ حلہ نہیں کر رہی ہے تب ایسی اسٹیٹی میں نیتیز کمار ہو سکتا ہے بھویس میں اپنے ان چیزوں کو پنر بچار کریں اس کو اور لچیلا پل کریں یا ہو سکتا ہے کچھ ایسا نیم کریں اس کے بڑے لوگ بیٹھیں گے نیتیز کمار کے ساتھ جو سپاس لکار ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے گیا ہو سکتا ہے اس پر پونہ بچار بھی کیا جا سکتا ہے کیسا لگا یہ کارکرم آپ اپنا کمنٹ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور دیں موسیقی